موسیقی شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیا اور اس کے بعد بیل آئیکن ہٹ کیجئے تاکہ میری ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کلو میتھی لی تھی اسے ساف کیا تو وہ تقریباً آدھا کلو رہ گئی ساف کر کے اسے دھویا تھا اچھی طریقے سے یہاں پہ میں نے ڈیڑھ پاؤ بیف کی کلیجی لی تھی آپ چاہیں تو مٹن کی بھی لے سکتے ہیں میں نے بیف کی اس کی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے پتیلی میں ایک کب جتنا سرسوں کا تیل لے لیا تھا آپ کو یہ بھی ککنگ آئی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا تیل جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لے لی تھی اس کو بارک بارک کٹنگ کر لیا تھا یہاں جیسے ہی میرا تیل گرم ہوا اس میں میں نے پیاز کو ڈال دیا اور اسے پکانا شروع کر دیا پیاز کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بس لائٹ سا اس کو کلر دینا ہے ہلکا سا کلر اس میں پنکش سا ہو جائے تو اس میں آپ نے کلیجی کو ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے کلیجی کو ایڈ کر دیا اس کو تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ اس کا جو خون اور پانی وغیرہ ہے وہ خوشک ہو جائے اور اس میل جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چمچ بھر کے لہسن ایڈرک پیسٹ اور دو سے تین درمیانے سائز کے بارک کٹے ٹیمارٹر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا چلا لینا ہے تاکہ یہ پکنا شروع ہو جائے جب اس میں آپ ٹیمارٹر اور ایڈرک لہسن کو مکس کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے کچھ خوشک مسالے اس میں ڈالنے ہیں جو کہ ہمارے ہاں بیسیک اور کومن ہے جیسے کٹی لال مرچ ہے ایک چمچ پیسی لال مرچ ہے ایک چمچ ایک چمچ ہی حلدی ہے ایک چمچ ہے کٹا باری دھنیا ہے سفیز زیرہ ہے ثابت پیسہ گرم مسالہ ہے اور نمک یہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں نے اپنے کلیجی میں ایڈ کر دی ہیں تمام چیزیں میں نے تقریباً ایک ایک چمچ ہی لی تھی نمک جو ہے وہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کیا تھا آپ بھی چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اسے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں مرچ مسالہ تمام چیزیں آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کا مسالہ بھن جائے بھننے کے بعد آپ نے اس میں میتھی کو ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھئے مسالہ بھننے کے بعد میں نے میتھی کو ایڈ کیا اور اسے میں نے مکس کر دیا میتھی جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی اگر آپ اسے زیادہ پکائیں گے تو اس کا جو کلر ہے نا وہ خراب ہو جائے یہاں پہ دیکھئے میں نے اس کو چلائے اس طرح سے ڈالتے ہی میتھی جو ہے وہ پانی چھوڑ دے گی اس میں اور میتھی جو ہے وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ بہت کم ہو گئی ہے لیکن یہ تھوڑی دیر میں ابھی جب یہ پانی وغیرہ خوش ہوگا تو پھر بہت زبردست سی ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ دیکھئے میں میتھی کو جو ہے وہ ڈھکن کے بغیر ہی پکا رہی ہیں جب سے کنڈیشن میں آپ کی میتھی آ جائے یعنی کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو لگے کہ آئل جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور بلکل جو سالن ہے ریڈی ہونے والا ہے تو اس میں اسی سٹیج پہ آپ ہری مرچیں اور ادرک ڈال دیں گے بارک کٹی ہوئی ادرک تھا ایک انچ کے قریب اور تین سے چار ہری مرچیں تھیں جسے میں نے چھوٹا 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 چاپ کیا ہوا تھا یہاں پہ آپ نے اس کو سالن میں ایٹ کر دینا ہے سالن کو مکس کرنا ہے تھوڑے دیر پکانا ہے تیل جیسے ہی اوپر آ جائے بس آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے میتھی ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے یہاں پہ دیکھیں میرا کتنا زبردست حلق آیا ہوا ہے سالن کا بہت مزے دار بنتی ہے ضرور 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 ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہٹ کیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی مزے مزے کی ریسپیز ملتی رہیں جلدی حاضر ہوں گی انشاءاللہ دوبارہ اللہ حافظ